آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے مطابق میں ہوں عائشہ خالد اور میرے ساتھ موجود ہے جناب حسن صاحب آج کے پروگرام کا آغاز ایک خط سے ہم کر رہے ہیں جو کہ ہمیں امریکہ سے آرہا ہے بطول احمد کا کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات پر انہیں افسوس ہے اور چاہتے ہیں کہ کبھی حالات ٹھیک ہوں لیکن حل کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو گزشتہ عید مبارک دور سری بات یہ ہے کہ جو بطول آپ نے بتایا پہلے بھی آ چکی ہیں ہمارے پروگرام میرے خیانہ تو ان بی بی کے خدمت میں یہ عرض ہے کہ میں تنگ آکے میرا کل کا کولم آپ کا مسکم ضرور پڑھنا ہو اس کا عنوان ہے طالبان کیوں نہیں بار 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 ان کو حکومتیں ملتی ہیں بار 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 یہ وہی لوٹ مار کرتے ہیں وہی جھوٹ وہی لوٹ تو میں ہی سوچتا ہوں میں سوچ رہا ہوں میرے کولم کا بنیادی دور پہ بنیادی خیال یہ ہے طالبان کیوں نہیں ان پر ازام ہیں آئین نہیں مانتے تم مانتے ہو اسخر خان کیس سے لے کے جو سڑکوں پہ ہو رہا ہے یہ سب آئین کے مطابق ہیں اچھا اب جب میں سوچتا ہوں کہ ان کی ہائلائٹس کیا طالبان حکومت کی انصاف کی فورن فرہمی امن و امان کی صورتحال زبردست تھی چارہیں محفوظ تھی پوست کی کاشت پہ پابندی کی اس کا مطلب ہے جو حرم زبگی دو نمبری سمبولک سمجھے نا پوست کو یہاں کبزہ گروپ ہیں فلانا میفیا ڈھمکانا میفیا پٹوار ہی نہیں جینے دیتا اچھا غیر قانونی سارے ٹیکس چونیا ختم پروٹوکول کا خاتمہ وہ سائیکلوں موٹسائیکلوں پر سفر کرنے والے لوگ میں سمجھتا ہوں ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے یہ پچاس پچاس کروڑ کی گھڑیاں پہننے والے اپنی گردنوں پر سوار کرنے ضروری ہیں کسی کا سرے پہلے سے آیا کسی کا پاک لے کیوں ہمیں یہ بات حضم نہیں ہو رہی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ پھٹیوی شلواروں والے ننگے فرش پر سونے والے وہ کہتے کیا ہیں پرابلم کیا ہے کوئی اس طرح کا میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی بہت بڑا سمسال بہت بڑا یوٹن بہت بڑا شفٹ جب تک نہیں ہوتا مجھے تو یہ ملک سملتا دکھائی نہیں دے دیکھو بات سنو میں کہتا ہوں جنگل کا قانونی ہو کوئی قانون تو ہو یہ کھربوں کی لوٹ مارا آپ یقین کرو جتنے یہ فنکار ہیں ہماری جو رولنگ لے ہیں باریاں لگانے والا باری گروپ جو ہے جتنے یہ فنکار ہیں طالبان کو پچاس سالوں میں اس کرپشن کی سمجھ نہیں آئے گی وہ جتنے بیسک قسم کے سادے قسم کے لوگ ہیں درویش قسم کے لوگ ہیں ٹھیک بات کیا کرتے ہیں وہ شریعہ کی بات کرتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں ٹھیک اچھا ان کا اصور کیا ہے انہیں بین الاقوامی معاملات کی وہ آ جائے گی کیا پرابلم ہے سو میں تو اب تکڑی میں رکھ کے دونوں طرف میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف یہ جو ہے نا کھاتا یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے کون لائے گا میں آپ کی دولت واپس لائوں گا میں تو خود چور ہوں آپ سے زیادہ پیسہ تو میرا پڑا ہے بار یہ کوئی فقیری لائے گا پھٹے ہوئے کپڑوں والا یہ جو سڑکیں روکتے ہیں لوگوں کی تضلیل کرتے ہیں ان کو گلی دیتے ہیں سڑکیں روک کے وہ تو درویش لوگ ہیں وہ تو یہ کام نہیں کریں گے تو تم تو وہ ٹوٹلی کلیپس کر گئے فیل ہو گئے ہو اب وہی کر کے دیکھ لو یہ میری کیفیت ہے مجھے ذنی طور پہ انہوں نے وہاں پہنچا دیا ہے جو انسیڈنٹ ہوئے اسلام آباد کا اس کی تفصیل میں نہیں جاتے بہت گھس پٹ گیا ہے وہ سو بی بی آپ بھی سو سو